الحمدللہ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام على من لا نبی اباد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغذوب علیہم من الظالین اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید طلبہ دورہ حدیث شریف میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے موقف کو سمجھیں اپنے نظریہ کو سمجھیں اپنے عقیدہ کو سمجھیں اپنے دلائل کو سمجھیں اور آپ کا مد مقابل جو آپ پر اعتراض کر رہا ہے اس کے عقیدہ اور نظریہ اور فکر کو سمجھیں پھر ہمارے لئے یہ بات کہنی بہت آسان ہوگی سمجھانی بہت آسان ہوگی اور اپنی بات کا کھلنا یہ بڑا آسان ہو جائے گا اس وقت ہمارے سامنے صحیح بخاری شریف موجود ہے جس کا مکمل نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسنن ہی و ایام ہی عام طور پر اس کو صحیح بخاری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جس کے مصنف امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت محمد بن اسماعیل البخاری نور اللہ مرقدہو ہے بخاری شریف اہم ترین کتاب ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں اس لیے خود اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے ہاں صحیح بخاری کو بڑی اہمیت کے ساتھ پڑھایا اور سمجھایا جاتا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بطور خاص ہن پاکستان افہلستان بنگلہ دیش یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر اہناف قصر اللہ اسوادہم کی بحمد اللہ تعالی واضح ایک ذریعہ موجود ہے بہت مختصر سٹولہ چند ایک احباب جو میدان میں نکلتے ہیں اور اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے عقائد نظریات اور مسائل کو زیر باس لاتے ہیں ممبر و محراب پر بھی لاتے ہیں اور عوامی سٹیج کے اندر بھی لاتے ہیں ہماری ضرورت اور مجبوری بن جاتی ہے کہ اپنے حضرات کو سمجھائیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے ہمارا نظریہ کیا ہے اور یہ مخالف کس بنیاد پر بات کر رہا ہے تو ہمارے ہاں جو غیر مقلدین ہیں احناف کی مخالفت میں میدان میں اترتے ہیں وہ عام طور پر صحیح بخاری کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں اور عوام الناس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحیح بخاری کے ساتھ رشتہ احناف کا نہیں ہے بلکہ غیر مقلدین کا ہے اس کے لئے وہ اپنا نام اہل الحدیث تجویزی نہیں کرتے بلکہ بقاعدہ درخواست دے کر اپنا نام انگریز سے اہل حدیث الارٹ کرواتے ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم بھی اہل حدیث ہیں امام بخاری بھی اہل حدیث ہیں ہمارے آپ اس میں باہمی رشتہ ہے احنافہ پہ مدارس میں صحیح بخاری پڑھاتے بھی ہیں صحیح بخاری کا سال کے آخر میں ختم بھی کراتے ہیں اجتماع بھی اس کے نام پہ کرتے ہیں لیکن صحیح بخاری پر اہناف عمل نہیں کرتے اہناف کے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں میں انشاءاللہ العزیز آج کے درس میں اور آج کے بعد بھی کچھ دروس میں اس بات پر تفصیل سے روشنے ڈالوں گا کہ صحیح بخاری کے ساتھ تعلق اہناف کا ہے مقلدین کا ہے یا صحیح بخاری سے تعلق ان کا ہے جو غیر مقلدین ہیں اور تقلید کو شرک کہہ کر مقلدین کی مخالفت کرتے ہیں مقلدین نے اسلام کو پھیلانے میں جو قربانییں دیں ہیں اس پر پانی پھیرتے ہیں اور ایک فتوہ بازی کا بزار گرم کرتے ہیں تو یہ میں انشاءاللہ وضاحت سے ارز کروں گا آج میں چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں ارز کر دیتا ہوں ذرا اس کو اچھی طرح آپ سنبھال لیں اور محفوظ فرمال لیں پہلی بات یہ کہ جو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے صحیح بخاری تصنیف فرمائی ہے تو صحیح بخاری کی تصنیف تعلیف اور تحریر کا سبب کیا ہے فتوہ الباری میں امام ابن حجر اسکلانی رحمہ اللہ تعالی نے دو سبب بیان فرمائے ہیں اس میں ایک سبب یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا اپنا بیانہ کل کو استاذ محترم شیخ اسحاق بن راہوی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے حضرت امام بخاری کو فرمایا لو جمعتم کتابا مختصرا لسحیح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فوقع ذالک فی قلبی فاخست فی جمع الجامع الصحی کیا ہی اچھا ہوتا تم ایسی کتاب تعلیم فرماتے جو صحیح احادیث کی جامع ہوتی مختصر بھی ہوتی اور اس میں صحیح احادیث جمع ہو جاتی صد امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتا ہے فوقع ذالک فی قلبی تو یہ بات اسی دن سے میرے دل میں بیٹھ گئی کہ میں کوئی ایک ایسی کتاب لکھوں جو جامع بھی ہو اور صحیح بھی ہو اس کے لئے پھر امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے صحیح بخاری تحریر فرمائی ہے شیخ احادیث مولانا محمد ذکریہ نوراللہ مرقضہو کے ارشاد کے مطابق سولہ سال تقریباً صحیح بخاری کے جمع کرنے پر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ لگائے ہیں بہت زیادہ انہیں اس کے احتمام فرمایا ہے دوسری وجہ ابن عجر اسکلانی رحمہ اللہ جو فتح الباری میں تحریر فرمائی ہے فرمیہ محمد بن سلیمان بن فارس کہتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَكَأَنَّنِي بَاقِفٌ بَيْنِ يَدَيْهِ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں میں یوں دیکھ رہا ہوں کہ گویا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں وَبِيَدَيَّ مِرْوَحَةٌ عَذُبُ بِهَا عَنْهُ میرے ہاتھ میں پنکھا ہے اور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پنکھا جھیل لہا ہوں پنکھا یوں پنکھے کے ساتھ میں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا دے گا ہوں اور میری خواہش ہے کہ ربی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہوا دوں آنے والی ناپسندیدہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہیں فَسْأَلْتُ بَعْذَرْ مُعَبِّرِينَ تو میں نے خواب کی تعبیر دینے والے ایک محبر سے اس خواب کی تعبیر پوچھی فَقَالَ لِي أَنْتَ تَزُبُ عَنْهُ الْقَذِبُ ایک وقت آئے گا کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ کو جھوٹ کی نسبت کو اللہ کر دیں یعنی بعض لوگ حادیث لکھیں گے غلط نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سے ایسا کام لے گا کہ آپ اس کو واضح فرما دیں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس حدیث کی غلط نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے فَهُوَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَىٰ اِخْرَاجِ الْجَامِ السَّحِیِ حضرت امام بخیر رحمت اللہ فرماتے ہیں بس اس تعبیر نے میرے دل میں یہ دعایہ پیدا کیا مجھے برانگیختہ کیا کہ میں الجامِ السَّحِی یعنی صحیح بخاری لکھو اب دیکھیں ایک وجہ استاذ کا ترغیب دینا اور ایک وجہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کا خواب دیکھنا پھر خواب پر محبر کی تعبیر دینا معلوم ہوا کہ خواب کی بھی کچھ حقیقت ایسی ہے مبشرات میں سے ہے اور محبر کی تعبیر کے مطابق خواب صادق بھی آتی ہے اب سوال یہ ہے کہ اس خواب کے بارے میں خود غیر مقلدین کا کیا نظریہ ہے غیر مقلدین کیا کہتے ہیں یعنی آپ حیران ہوں گے کہ غیر مقلد ارشاد اللہ مان ان کی کتاب ہے تلاش حق اس میں خواب کے بارے میں یہاں تک لکھتے ہیں کہ یہ عقیدہ تو آیاتِ قرآنی کا سریح کفر کرتا ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری رکھتے ہیں تو اس کی ایک بنیاد ان کی خواب ہے اور بخاری کی طرف نسبت کر کے دوسروں کو بخاری سے الگ کرنے والے اسی خواب کے بارے میں تنا غلط رویہ اختیار کر رہے ہیں تو آپ اندازہ فرمائیں کہ امام بخاری رحمت اللہ کا رشتہ کن سے ہے جو خواب کے بارے میں اچھا ذہن رکھتے ہیں یا اچھی خواب کے بارے میں برا ذہن رکھتے ہیں پھر حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے یہ کام لیا اور ایسا کام اس کے بارے میں لیا کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی ایک مرتبہ بغداد تشریف لے گئے اور بعض لوگوں نے حضرت امام بخاری رحمت اللہ کا امتحان لینا چاہا تو کہا جی ہم نے آپ سے کچھ احادیث کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے امام بخاری نے فرمائیں تو انہوں نے سو آدمی تیار دس آدمی تیار کیے اور ہر آدمی کے ذمہ دس احادیث لگیں کہ اس کے متن میں بھی تبدیلی کریں اور اس کی سند میں بھی تبدیلی کریں دس آدمی تو گویا سو احادیث ایسی پیش کی گئیں جن کے متن میں بھی تبدیلی ہے اور ان کی سند کے در بھی تبدیلی ہے اب ایک شخص کھڑا ہوتا ہے تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ سامنے دس احادیث یوں پیش کرتا ہے کہ پہلے سند بدل کے پھر متن بدل کے تو جب ایک حدیث پیش کرتا ہے اس کا متن بھی بدلا ہے سند بھی حضرت امام بخاری رحمت اللہ فرماتا ہے لا عارفو میں اس کو نہیں پیچھانتا اب عام عوام کے ذہن بن رہا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ کو احادیث کا علم نہیں ہے لیکن حضرت امام بخاری خموش خموش ہیں فرماتا ہے لا عارفو میں نہیں پیچھانتا جو ماہرین تھے وہ سمجھ کے کہ امام بخاری کیا فرمانا چاہتے ہیں تو جب دس آدمیوں نے سو احادیث کی سند اور متن کو بدل کر بیان کر دیا اب حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ اللہ کو برگویا ہوئے ایک ایک حدیث کے بارے میں فرماتا ہے کہ پہلی حدیث جس کی سند یہ تم نے غلط بیان کی اور اس کا متن تم نے جو غلط بیان کیا وہ یہ ہے اس کی صحیح سند یہ ہے اور صحیح مطن یہ ہے نمبر دو حدیث اس کا جو تم نے اس کی غلط سند بیان کی وہ یہ ہے اور اس کا غلط مطن بیان کیا وہ یہ ہے اس کی صحیح سند یہ ہے اور صحیح مطن یہ ہے تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ نے ایک ہی مجلس میں سو احادیث جن کی سند اور متن غلط بیان کیا تھا پہلے وہ غلط بیان کیا اسی طرح پھر صحیح بیان کیا تو دیکھو کس طرح حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا ہے اور کس طرح آپ کی خواب تعبید کے مطابق صادق آئی ہے یہاں خواب کی تعبید کی بات ہے تو میں عرض کرتا چلا جاؤں امام ابو حنیفہ نوبان بن ثابت سید الفقہہ حضرت کو بھی یہ خواب ہے اور آپ نے خواب دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر پھٹی ہے اور وہاں ہڈیاں آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امو اٹھا کر سینہ مبارک کے ساتھ جمع کی حضرت امام صاحب اتنے پریشان ہوئے کہ آپ کو اللہ اکبر اتنی پریشانی ہوئی کہ بیمار ہوگے لوگ عیادت کیلئے آنا شروع ہوگے آپ نے ایک شاگرد فرمایا کہ جاؤ ابن سیرین سے اس خواب کی تعبیر پوچھو اب انہیں اس کی تعبیر کیا بیان فرمائی اللہ اکبر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو جمع کرنے کا پیلانے کا اور اس کی تشریح کا کام اللہ تعالیٰ آپ سے لے گا حضرت امام ابنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے اللہ نے پھر کتنا کام لیا ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے میں ایک بات کہا کرتا ہوں یہ جو غیر مقلدین احناف اہل سنت والجماعت کی مخالفت کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بحمد اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جمع بھی ہمارے امام امام ابنیفہ نے فرمایا ہے اور اس سنتوں کو پھلایا بھی ہمارے اکابر بطور خاص حضرت مولا لیاس دیلوی رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت مولا محمد لیاس رحمہ اللہ نے پھلایا ہے بطور خاص سب اکابر کی بہت محنت ہے لیکن دور حاضر میں حضرت کی بہت بڑی محنت ہے اللہ تعالیٰ خبول فرمائے ایک بات میں نے ارز کی ہے کہ آپ بخاری کی وجہ تعلیف دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ اس کا غیر مقلدین کا کوئی تعلق بنتا ہے یا نہیں بنتا نمبر دو حضرت امام محمد بن اسماعید بخاری نوراللہ مرقدہو آپ کا فقی مذہب کیا تھا حضرت امام بخاری مقلد تھے یا غیر مقلد تھے فقی مذہب رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں امام تاج الدین ابو نصر عبدالوہاب بن علی صبقی وفات سن سات سو اکتر ہجری طبقات الشافیت القبرہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ شافی ہے کتاب کا نام یہ طبقات الشافی ہے تو شوافے میں ان کو شمار کیا ہے اسی طرح امام ابن قاضی رحمہ اللہ تعالیٰ وفات آٹھ سو اکاون ہجری طبقات الشافیت لابن قاضی اس میں خود فرماتے ہیں محمد بن اسمائیل ابن ابراہیم ابو عبداللہ البخاری صاحب الصحیح اخذ ان اصحاب الشافعی الحمیدی والزافرانی والکرابسی وعبی سور وروا ان الكرابسی وعبی سور مسائلان الشافعی ولہذا ذکرہ العبادی وغیر فی طبقات الشافعی یہ شافی تھے حضرت شاولی اللہ احمد بن عبدالرحیم بن وجیہ الدین مہدس تیلوی وفات سن 1176 جلی حضرت الانساق میں فرماتے ہیں وَمِنْ حَازَ الْقَبِيلِ مُحَمَّدُ بُنُ اسمائیلَ الْبُخَارِيُ فَإِنَّهُ مَعْدُودٌ فِي طَبَقَاتِ الشَّافعِيَةِ وَمِنْ مَنْ ذَكْرُهُ فِي طَبَقَاتِ الشَّافعِيَةِ الشیخ تاج الدین السبقی اور خود غیر مقلل عالم نواب صدیق حسن خان قلوجی بپالی جن کی وفات سن 1307 اجری میں ہے وہ الحتہ فی ذکر سحاہ ستہ جس میں فرماتے ہیں قَالَ الشَّيْخُ تاج الدین السبقی فِي طَبْقَاتِهِ قَالَ الْبُخَارِيُّ اللہ اکبر امام المسلمین وقدوة المومنین وشیخ المواحدین والمعول علیف احادیث سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ وَقَدْ ذَكْرَهُ أَبُوْ عَاسِمِن فِي طَبَقَاتِ اَصْحَابِنَ الشَّافعِيَةِ یعنی حضرت امام بخاری نور المرقدہو شافعی تھے اسی طرح دوسری جگہ ابجد العلوم میں تحریر فرماتے ہیں فَالْنَسْقُرْ بَعْدَ ذَارِكَ نَبْزَ مِنَ الْآئِمَّةِ شَافعِيَةِ لِيَكُونَ الْكِتَابُ كَامِلَ الطَّرَفَيْنِ حَائِزَ الشَّرَفَيْنِ آگے اسی طرح چلتے فرماتے ہیں وَأَمَّا ثَانِي وَأَمَّا صَفُّ ثَانِي مَنْ تَلَاهُمْ مِنْ آئِمَنَ الْآئِمَّةِ شَافعِيَةِ فَمِنْهُمْ مُحَمَّدُ بُنِ اِدْرَائِيسِ عَبُ حَاتِمِ الرَّازِي وَمُحَمَّدُ بُنِ اسْمَائِيلِ الْبُخَارِي یعنی حضرت امام محمد بن اسمائیل بخاری شافعی تھے معروف غیر مخلط عالم ابو سعید محمد حسین بطالوی وفات تیرہ سو اتتیس جلی وہ کہتے ہیں بہت سے اصحابِ طبقہ نے آئمہِ حدیث جامعینِ سیاستہ امام بخاری وغیرہ کو بھی امام شافعی کے مذہب کے طرف منصوب ہے اور شافعی قرار دیا ہے اشاعت و سننہ جل اکیس صفحہ چونہ تک اب آپ فرمائیں کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ لہ شافعی المذہب ہے اتنا بڑا شخص ہونے کے باوجود حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ تعالی کے مقلد ہیں تو امام شافعی مرطلالہ مقلد ہیں اور خود امام شافعی کی اپنی تصریح آپ اٹھائیں صحیح بخاری کو حضرت امام بخاری کی اپنی تصریح صحیح بخاری باب الاقتدائی بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و قول اللہ تعالی و جعلنا للمتقین اماما قالا ائمتا نقتدی بمن قبلنا و یختدی بنا منبادنا اللہ اکبر قالا ائمتا نقتدی بمن قبلنا و یختدی بنا منبادنا یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے و جعلنا للمتقین اماما کہ یا اللہ ہمیں متقین کے لئے امام بنا دے اس کا معنی کیا ہے ائمتا نقتدی بمن قبلنا یعنی ہمیں ایسے ائمہ بنا کہ جو ہم سے پہلے ہیں ان کی ہم اختداء کریں و یختدی بنا منبادنا اور جو ہم سے بعد آنے والے ہیں وہ ہماری اختداء کریں تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہاں پیغمبر کے لعوہ دوسرے اشخاص کی اختداء کی بات کر رہے ہیں تو ہم احنافتو بحمد اللہ تعالی مقلد ہیں اور امام بخاری بھی مقلد ہیں تو جو حضرات تخلید کو شرک کہتے ہیں ان کا حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی سے کیا تعلق ہے ذرا بغور فرمائیں مجھے یہاں پہ ایک بات یاد آئی احسنان بیان مولانا محمد جونہ گڑی غیر مقلد کا ترجمہ تو القرآن کریم ہے اور اس قرآن کریم پر ہشیہ لکھا گیا ہے جسے ہواشی بھی کہتے ہیں تفسیر بھی کہتے ہیں اب اس کے مقدمے میں بڑی عجیب بات رکھیے کیا جی اللہ کو اللہ کہنا چاہیے خدا نے کہنا چاہیے اسے شرکیبو آتی ہے اور پھر یہ کہا کہ پورے آسنان بیان میں جہاں پہ لفظ خدا لکھا تھا ہم نے بدل کے وہاں پہ اللہ اور رب لکھ دیا ہے تو میں نے اس پر ایک تفسرہ کیا ایک گھنٹے کا تفسیلی تفسرہ آسنان بیان پر موجود ہے آپ اس کو سن سکتے ہیں میں نے اس پر تفسرے کیا کہ خدا کا لفظ کہنے سے شرکیبو آتی ہے آپ نے تفسیر میں لفظ خدا کاٹ کے اللہ لکھا تو تفسیر کا شرک ختم ہو گیا اور آپ نے اس کو مواحد بنا دیا وہ مسنف جو خدا خدا لکھتے دنیا سے چلا گیا اس کا کیا بنے گا یعنی مسنف مشرک ہوا تفسیر تحیدی بن گئی تو مشرک مسنف کی تحیدی تفسیر کیا قابل اعتماد ہو جائے گی تو سوال یہ ہے اگر تخلید شرک ہے جیسا کہ یہ حضرات کہتے ہیں تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ تو مقلد ہیں تو اگر ان کی بات کو مان لیے جائے تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کو کس خاتے میں یہ ڈالیں گے اس لیے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ سے تعلق مقلدین کا تو ہو سکتا ہے غیر مقلدین کا کوئی رشتہ اور کوئی ناتہ نہیں تو حضرت امام بخاری نبرالمر قدہو ہمارے ہیں یہ کسی اور کے نہیں ہے بخاری سے ہمارا تعلق ہے ہمارا رشتہ ہے باقی حضرت امام شافی حضرت امام ونیفہ رحمہ اللہ سے چھوٹے ہیں تو حضرت امام شافی مارے چچا ہیں حضرت امام ونیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت امام بخاری کے تایا ہیں وہ بڑے ہیں وہ چھوٹے ہیں تو ہمارا تو آپس کا رشتہ ہے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے تو میں یہ آپ کی خدمت میں بات ارز کر رہا ہوں کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ سے تعلق اور نسبت کس کی ہے تعلق کن کا ہے نسبت کس کی ہے اس کو اچھی طرح سمجھا کریں دل چھوٹا رکھیا کریں نمبر تین صحیح بخاری میں کچھ تو مرفوعات ہے یعنی جن کی سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے کچھ محقوفات ہے جس کی نسبت صحابہ اکرام رضی اللہ عن مجمعین یعنی صحابی تک جاتی ہے کچھ مختوعات ہیں جن کی سنت کسی تابعی تک جاتی ہے مرفوعات بھی ہیں موقفات بھی ہیں مختوعات بھی ہیں اور پھر اس میں معلقات بھی ہیں یعنی بعض وہ جس کی سنت کو بالکل حضرت امام بخاری نے ذکر ہی نہیں فرمایا بعض وہ جس کی سنت کے ایک دو راویوں کے ذکر کیا ہے مکمل سنت کو ذکر نہیں کیا اسی طرح اس کے ادر مقررات بھی ہیں یعنی ایک حدیث کو کئی بار لائے ہیں کبھی مکمل کبھی اس کا جز کئی بار لائے ہیں اسی طرح مطابعات بھی ہیں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث بھی لاتے ہیں توابع بھی لاتے ہیں ان سب کو ملائیں گے تو تعداد بنتی ہے نو ہزار بیاسی مرفوعات موقفات مختوعات محلقات مکررات مطابعات جو ملا کے نو ہزار بیاسی اب نو ہزار بیاسی جو روایہ سی بخاری میں ہیں یہ ساری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کے سند نہیں پہنچتی تو یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ سہی بخاری میں صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور تخریرات ہی نہیں بلکہ صحابہ اکرام اور تابعین حتیٰ کہ بعض بات والوں کے اقوال افعال بھی ہیں تو امام بخاری اور صحیح بخاری سے رشتہ تو اس کا ہوگا نا جو جو پیغمبر کی بات بھی مانتا ہے صحابہ اکرام کو بھی مانتا ہے تابعین کو بھی مانتا ہے فقہہ کو بھی مانتا ہے اور جو صرف پیغمبر کی بات کو عجت مانے اور باقی کسی کی بات کو ماننے کے لئے تیاری نہ ہو تو آپ بتائیں اس کا صحیح بخاری سے کیا تعلق بسکتا ہے کوئی امام بخاری کو ہمارے خلاف پیش کرے لیکن وہ یہ تو ثابت کرے کہ امام بخاری اس کے ہیں اس لئے ذینشین فرمالیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت مانتے ہیں اول درجہ کی اس کے بعد پھر صحابہ اکرام ہیں پھر تابعین ہیں پھر اتبا تابعین ہیں ہم ان سب کو مانتے ہیں فقہہ کو مانتے ہیں مجتہدین کو مانتے ہیں تو بخاری ان سب کی بات کرتا ہے لہٰذا بخاری کا رشتہ اس سے ہوگا جو ان سب کی بات کرے گا اور جو ان سب کی بات نہیں کرے گا اس کا امام بخاری رحمہ اللہ تعالی سے کوئی رشتہ اور کوئی تعلق نہیں ہوگا نمبر چار حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہ یہ جو روایات ہیں نو ہزار بیاسی ان میں بائیس روایات وہ ہیں جن کو سلاسیات بخاری کہا جاتا ہے سلاسیات بخاری کا مانا کہ نہیں سحی بخاری کی وہ روایات کہ جس میں حضرت امام بخاری اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کل تین واسطے ہیں یہ ہے سلاسی یہ سلاسیات بخاری کل بائی سے اور یہ سحی بخاری کے سب سے عالی سند ہے عالی سند ہے یعنی وہ سمجھے کہ جس پر امام بخاری کو فخر ہے وہ یہ سلاسیات ہیں محدثین کی مبارک عادت ہے کہ جتنی احادیث ان کے پاس ایسی ہوں جن میں واسطے کم سے کم ہوں وہ ان کی سند عالی شمار ہوتی ہے اور اس پر ان کو بہت فخر ہوتا ہے اور ہر محدث اس کی کوشش بھی کرتا ہے کہ میں زیادہ زیادہ عالی سند کو حاصل کروں انشاءاللہ والعزیز میں سلاسیات بخاری بقیتہ آپ کو پڑھا کر اللہ نے چاہا تو اجازت بھی دوں گا اور سلاسیات بخاری کی بحمد اللہ تعالی میری سند اتنی عالی ہے کہ آپ تصور فرمائیں کہ میرے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنمیان جو واسطے ہیں وہ کل سطرہ بنتے ہیں اس کی وجہ درمیان میں ایک راوی ہیں بابا یوسف ہراوی جن کی عمر تین سو سال بنتی ہے تو واسطے بہت کم ہو جاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو سلاسیات بخاری کیسی سند ملے گی کہ آپ تفاخر اور عزت اور اکرام اور شرف کے طور پر کہیں گے کہ ہماری سند بہت عالی ہے اللہ تعالی مبارک فرمائے اللہ تعالی خبور فرمائے یہ جو سلاسیات بخاری ہیں ان میں گیارہ روایات وہ ہیں جن کے راوی مکی بن ابراہیم ہے اور یہ مکی بن ابراہیم حضرت امام آزم ابو حنیفہ نومان بن ثابت کے شاگرد ہیں ان میں چھے روایات ایسی ہیں جن کے راوی امام ابو عاصم ہیں اور امام ابو عاصم حضرت امام ابو حریفہ نومان بن ثابت نوراللہ مرخدہو کے شاگرد ہیں ان میں تین روایات ایسی ہیں جن کے راوی حضرت امام محمد بن عبداللہ انصاری ہیں جو حضرت امام زفر کے شاگرد اور پھر امام ابو نیفہ کے یعنی امام ابو نیفہ کے ایک واسطہ سے شاگرد بنتے ہیں اب آپ اندازہ فرمائیں کہ ان بائیس سلاسیات میں سے بیس روایات تو وہ بن گئیں کہ جو حضرت امام ابو نیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں سے روایات لی گئی ہیں سبحان اللہ آپ اندازہ فرمائیں کیا مقام ہے حضرت امام ابو نیفہ نومان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی کا کتنا بڑا مقام ہے آپ اندازہ فرمائیں کتنا بڑا مقام ہے حضرت امام سے رحمہ اللہ تعالی کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی وہ سلاسیات جس کی صند علی ہے اور امام بخاری کو فخر ہے اس میں گیارہ روایات کے رابی مکہ بن ابراہیم امام انفہ کے شگر چھے روایات کے رابی ابو آسم امام انفہ کے شگر تین روایات کے رابی محمد بن عبداللہ انصاری امام انفہ کے شگر تو اب احناف کا کتنا گہرہ تعلق ہے حضرت امام بخاری کے ساتھ حضرت امام بخاری کے ساتھ ہمارا رشتہ کتنا مضبوط ہے ہمارا تعلق اتنا گہرہ ہے تو میں نے آج کے مجلس میں صرف یہ چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں انشاءاللہ والعزیز آئندہ مجلس میں میں ابواب بخاری اور ایر مقلدین کی حقیقت بیان کروں گا کہ جو امام بخاری نے ابواب باندے ہیں جسے تراجب کہتے ہیں اور کہتے ہیں فکر بخاری فی تراجب ہی وہ جو ابواب باندے ہیں امام بخار احمد اللہ نے اس کا تعلق غیر مقلدین کے ساتھ کتنا ہے احناف کے ساتھ کتنا ہے پھر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ جو مسائل لائے ہیں ان میں کتنے مسائل ایسے ہیں جن کا غیر مقلدین کو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور جن کو امام بخاری جن روایات کو یا جن چیزوں کو جو بخاری میں ہیں اور غیر مقلد پیش کرتا ہے کیا اس کو غیر مقلد پیش بھی کر سکتا ہے اپنے حق میں یا نہیں پیش کر سکتا انشاءاللہ آئندہ چل کر میں یہ باتیں بھی آپ کے خدمت میں ارس کروں گا نمبر ایک بخاری کے ابواب پیش کریں گے نمبر دو بخاری کے کچھ مسائل پیش کریں گے نمبر تین اور بعض وہ ابواب یا روایات جس کو غیر مقلد تور دلیل کے پیش کرتا ہے اس کو پیش کریں گے کیا وہ غیر مقلدین کے دلائل بن بھی سکتے ہیں کہ نہیں انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو حدیث پاک سمجھنے کی اور پڑھنے اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پاک پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی اور آگے پھیلانے کی تفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ان عمال کی تفیق دے جو اس کے لئے مفید اور معامل ہے اللہ تعالی ان عمال سے ہماری حفاظت فرمائے جو اس دین کے راستے میں رکاوڑ بن جاتے ہیں اللہ تعالی میری بھی حفاظت فرمائے اللہ طلاب کی بھی حفاظت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين